آج کل سوشل میڈیا کے زمانہ میں ہر روز نہ جانے کتنے لہچان بنا لیتے ہیں پر کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو کی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے پانس کے دلوں پر گھر کر جاتے ہیں انہی میں سے ایک ہے پریانکا چوہان جی ہیں دوستو پریانکا ایک وقت پر کٹ کے بھٹے پر کام کیا کرتی تھی پریانکا چوہان کے بارے میں بات کرے تو وہ مزدوری کر اپنا گزارہ کیا کرتی تھی اور ٹک ٹاک وڈیو بناتی تھی آج وہ سٹار بن چکی ہیں بہت ہی کڑی محنت کے باوجود آج ایک گریب لڑکی اس مکان پر پہنچی ہے تو وہیں کئی سارے لوگوں نے پریانکا چوہان اور ساتھ ہی ان کی بہن اور بھائی پر ان کے پریوار پر ترہ ترہ کی انگلیاں بھی اٹھائیں آج پریانکا چوہان کے انسٹراغرام یوٹیوب پر میلینز میں فالور ہیں انہوں نے کڑی محنت کر اپنے پریوار کا گزارہ کیا دوستو کہا جو آتا ہے کہ پریانکا بہت چھوٹی تھی پریوار کا بھار اپنے سر پر اٹھائے اور آج پریانکا چوہان اسے کابل بن چکی ہے کہ وہ اپنے پریوار کا بھائی آلک خود رکھ سکتی ہیں وہی کہتے ہیں کہ اگر ایک گریب گھر کی لڑکی اگر فیمس ہو جائی یا پھر دو پیسے کمانے لگے تو ترہ ترہ کی باتیں بھی نکل کر سامنے آتی ہیں جی دوستو اس وقت پریانکا چوہان کے بارے میں ایسی ہی ایک اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے جس نے ہر کسی کے ہوش اڑا کر دیا دوستو الف الحال میں آئی ایک جانکاری کے مطابق پریانکا چوہان بھی کوویڈ کی شکار ہو گئی تھی اور جیسے ہی انفرمیشن سوسل میڈیا پر آئی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آر آئے بھی پریانکا چوہان ٹویٹر پر ٹرینڈ کرانا سرو کر دیا دوستو اس وقت پریانکا چوہان بلکل ٹھیک ہے کافی دنوں سے وہ آئیسولیٹ تھیں اور اب وہ اپنے پریوار اور ساتھ ہی اپنی بہن اور ماں کے ساتھ اپنے گھر میں خوشی خوشی اپنی زندگی ویعتید کر رہی ہیں دوستو پریانکا چوہان نے یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت محنت کی ہے ایسے میں پریانکا کے بارے میں اس طریقے کی افواں کہیں نہ کہیں فانس کے دل کو دکھاتی ہے دوستو پریانکا چوہان کے بارے میں آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے کامنٹ کے ذریعے اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا اس ویڈیو کے مادیم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں سوسہ میرے کے مادیم سے پرابت ہوئی ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کا پسٹری کرن ہمارا چانل نہیں کہتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی افواں کو فیلانا ہمارے چانل کا ادھے سے آپ کا قیمتی سمیہ دینے کے لیے ہمیں دھنیواد